آج میں آپ کے ساتھ ریسے بھی شیئر کروں گی علو کی چپس کی یا کہہ لیں بیسن کے پکوڑے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو علو کو کاٹ لیں آپ گول گول اس کے بعد آپ بیسن میں بیسن لے لیں تھوڑا سا اور اس میں نہ چیزیں کچھ ایڈ کر لیں دڑا مرچ نمک مرچیں وغیرہ سارا کچھ آپ ایڈ کر لیں پھر ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس کا پیسٹ بنا لیں پیسٹ کو صحیح سے ہلائیں تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ ہو پھر ہم آئل کو گرم کریں گے جب ہمارا آئل صحیح سے گرم ہو جائے گا پھر ہم علو کا ایک پیس لیں گے اس کو بیسن میں ڈپ کریں گے اور ڈپ کر کے ہم اس کو گرم آئل میں ڈالیں گے تہلے آپ چیک کر لیں آپ کا آئل صحیح سے گرم ہے یا نہیں تو ہمارا آئل صحیح سے گرم ہے اس وجہ سے ہم نے اس میں اپ کوڑے ڈالے چپس بنا رہے ہیں تو جب ہمارے چپس براؤن ہو جائیں گے پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے چپس جون سے ہیں وہ براؤن براؤن سے ہو چکے ہیں اس لئے ہم اب ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ہمارے چپس بلکل فرائی ہو چکے ہیں لائٹ براؤن سے اب ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے ان کو ڈشاوٹ کریں گے اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے اس کے اوپر چارٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں جو لوگ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں وہ چارٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں جو نہیں پسند کرتے وہ ایسے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے آل ریڈی بیسن میں کافی مسالہ ڈالا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم ایسے بھی کھا سکتے ہیں ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ اس میں چارٹ مسالہ ایڈ کریں پر چارٹ مسالہ اگر آپ ایڈ کریں گے تو بہت زیادہ سپائسی اور مزے کے پکوڑے بنیں گے ہمارے آلو والے پکوڑے بہت نائس بنیں گے تو ویورز ہمارے پکوڑے ریڈی ہیں اور اس موسم میں یہ بہت اچھا لگتا ہے انسان کو کھانا جب بارش والا موسم ہو تو دیکھیں کتنا نائس آیا ہے براؤن براؤن سے نہ بہت جلے ہوئے ہیں نہ بہت زیادہ فرائی ہوئے ہیں تو بہت نائس لگ رہے ہیں